موسیقی جس نے بھی میاں میر قبرستان میں احاتھ تعمیر کرائے سب مسمار ہوں گے کوئی جتنا مرضی باثر ہو احاتھ تعمیر نہیں ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس بارہ ستمبر تک مکمل ریپورٹ تلق کمرہ عدالت میں مہکمہ عقاق اور ظلہ انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے سمات کے دونان دا ہار نیوز کے پروگرام تماشا کا بھی تذکرہ عدلیہ مخالف بیانات کا معاملہ احسن اقبال کا معافی نامہ قبول ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس واپس دے لیا مخالفت کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریمارکس عدالت کا شکر گزار ہوں آئندہ محتاط رہوں گا احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت پیش پیپلز پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بارہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں موٹی تنخواہ وصول کرنے والے متعدد افسران کی چھٹی منصوبے کی تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والا پروجیکٹ منجمنٹ یونٹ بند کر دیا گیا پی ایم یو میں الڈی اے سے ریٹائرڈ سائید اختر کو تین لاکھ تنخواہ دی جارہی تھی چار پروگریسیف آفیسر سمیت چھبیس افسران لاکھ روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے کو پروجیکٹ منجمنٹ یونٹ بند کرنا پڑا ذرائع وزیراعہ پنجاب نے محولیاتی علودگی پھیلانے والی سنتوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی سموک کے خچے کے باعث متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایت جاری سموک کے خچے کے پیشے نظر متعلقہ محکموں کو فال اور متحرک انداز میں کام کرنا ہوگا سردار اسمان گزدار لارکس کالونی میں جالی موبائل آئل کا گودام پکڑ لیا گیا ایسی سٹی سفتر ورک کی سربراہی میں ٹیم کی کارروائی ستر ڈرم موبائل آئل ضبط گودام سیل دو افراد محمد یوسف اور محمد زیشان کو حراست میں لے لیا گیا محرم الحرام میں امن و امان کا قیام حکومت نے سینتے سولہ بیان علماء قرام پر ساٹھ روز کے لیے پابندی آئیت کر دی پچیس علماء قرام پر زلہ بندی جبکہ بارہ پر زبان بندی کی پابندی لگائی گئی ہے پابندی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریپورٹس کے بعد آئیت کی گئی ہے زرائے پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھاڑ کی تیاریہ نووے آفیسر صوبہ بدر کرنے کی تیاری افسران میں ایک خل بلی پنجاب نے گریڈ 18 سے 21 تک کی افسران کی فہرستے وفاق کو بھیجوا دی جنہ ہسپتال میں پولیس کا مریض کے لباہکین پر مبینہ تشدد کا معاملہ ایس پی مورل ٹاؤن نے انکواری کمیٹی بنا دی چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرنے کی حیدہ جنہ ہسپتال چوکی پولیس نے تلاشی کے دوران تلخ کلامی خاتون پر مبینہ تشدد کیا تھا امیر آرمی تبلیغی جماعت مولانا حاجی عبدالوحاب صحتیاب ہو گئے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا حاجی عبدالوحاب سینے میں تقلیت کے باعث دست روز ہسپتال میں زیر اعلاج رہے اور کامنی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرپراز احمد نے ایشیا کپ میں امڈا کارکردگی دکھانے کے آزم کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بھرپور تیاری ہے چیمپینز ٹروفی والی کارکردگی دوہرانے کی کوشش کریں گے کپتان کو ڈیم کے لیے درکار فنڈز پورے ہونے کیوں بھی